ایک کسان تھا اس کے پانچ بیٹے تھے سبھی بلوان اور مہنتی تھے پر وہ ہمیسہ آپس میں لڑتے جگڑتے رہتے تھے کسان یہ دیکھ کر بہت چنتت رہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے آپس میں مل جھل کر رہے ہیں کسان نے اپنے بیٹوں کو بہت سمجھایا ڈاٹا فٹکارا پردون پر کوئی اثر نہیں ہوا کسان کو ہمیسہ یہی چنتہ ستاتی رہتی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں میں ایک تک ایسے قائم کریں ایک دن اسے اپنی سمجھا کا ایک اپائش ہو جا اس نے اپنے پانچوں بیٹوں کو بھلایا انہیں لکڑیوں کا ایک گٹر دکھا کر اس نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی اس گٹر کو کھولے بھی نہ توڑ سکتا ہے کسان کی پانچوں بیٹے باری باری سے الگ الگ ریاض کرنے لگے وہ نے کھوٹ طاقت لگائی اور ان میں سے کوئی بھی لکڑی کے پورے بندے گٹر کو نہیں توڑ سکا پھر کسان نے گٹر کھول کر لکڑیوں کو الگ الگ کر دیا اس نے اپنے بیٹے کو ایک ایک لکڑی دیکھ کر اس نے توڑنے کو کہا سبھی لڑکوں نے بہتی آسانی سے پیار سے لکڑیوں کو توڑ دیا کسان نے کہا دیکھا ایک ایک لکڑی کو توڑنا کتنا آسان ہوا انہیں لکڑیوں کو ایک ساتھ گٹھر میں باند دینے پر یہ کتنی مجبوط ہو جاتی ہیں اسی طرح تم لوگ مل جل کر ایک ساتھ رہوگے تو مجبوط بنوگے لڑ جھگڑ کر الگ الگ ہو جاؤگے تو کمجور بنوگے اس سے ہمیں یہی سکشہ ملتی ہے کہ ایک تا میں ہی سکتی ہے پھوٹ میں ہی بنہاس اور ہمیں ساتھ ایک تا میں رہیے خوش رہیے تن لوگات